بسم اللہ الرحمن الرحیم اس نہ ہو اب چلتے ہیں آج کی تازہ ترین خبروں کی طرف متحدہ عرب امراض میں مقیم رہیشی ویزا ہولڈرز کے لیے بڑی خبر آ گئی اب اس خبر کی تفصیل متحدہ عرب امراض میں مقیم رہیشی ویزا ہولڈرز جن کا ویزا نیاد ختم ہو چکی ہے ان کے لیے متحدہ عرب امراض کی حکومت نے حکم جاری کیا ہے کہ دس اکتوبر سے پہلے ویزا رینیو کروالیں یا پھر دس اکتوبر سے پہلے ملک چھوڑ کر چلے جائیں جن افراد کا رہیشی یا ورک ویزا ایک مارک سے گیارہ جولائی کے درمیان ختم ہوا ہے ان کے لیے حکم جاری ہوا ہے کہ یا تو دس اکتوبر سے پہلے ویزا رینیو کروالیں یا پھر دس اکتوبر سے پہلے ٹکٹ لے کر ملک چھوڑ دیں ورنہ جرمانہ ادا کرنا ہوگا اگر متحدہ عرب امراض میں افراد مقیم ہے اور ویزا کینسل ہے یا کینسل کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی دس اکتوبر سے پہلے یا نیا ویزا لگوالیں یا پھر ملک چھوڑ کر چلے جائیں ورنہ جرمانہ ادا کرنا ہوگا اگر کسی کے ویزے کی میاد ختم ہے اور ویزا کینسل کرنا چاہتا ہے تو ان کے لیے ہدایات ہیں کہ آمیر سنٹر تشریف لے جا کر ویزا کینسل کریں اور اسی وقت ان کو بتا دیا جائے گا کہ کتنے دنوں میں وہ جرمانے کے بغیر اپنے جانے کا بندوبست کر سکتے ہیں اگر کسی کا ویزا کینسل ہے اور وہ نہ ویزا رینیو کر سکا ہے اور نہ ملک چھوڑ کر جانے کا ارادہ کیا ہوا ہے تو اس پر جرمانہ آئد ہوگا جس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ پہلے دن کا ایک سو پچیس درہم جرمانہ ہوگا اور پھر ایک سو اسی دنوں تک یومیہ جرمانہ پچیس درہم لگایا جائے گا ایک سو اسی دنوں کے بعد یومیہ پچاس درہم جرمانہ ایک سال کی مددہ تک جبکہ اس کے بعد یومیہ جرمانہ سو درہم لگایا جائے گا اب چلتے ہیں ہماری اگلی خبر کی طرف عید کی تاتیلات کے دوران ابو زیبی میں مفت پارکنگ کا اعلان اب اس قبر کی تفصیل تیس جولائی سے تین اگست تک عید الازہ کی تاتیلات کے دوران ابو زیبی میں پارکنگ کا اعلان کر دیا گیا ہے ابو زیبی میں محکمہ بلدیات اور ٹرانسپورٹ کے انٹیگریٹڈ ٹرانسپورٹ سینٹر آئی ٹی سی کے مطابق جمعیرات تیس جولائی دو ہزار بیسے اگست تین دو ہزار بیس تک صبح سات بجھ کر انچاس منٹ تک کار پارکنگ خری ہے آئی ٹی سی نے گاڑی چلانے والوں سے اپیل کی ہے کہ وہ ممنوع جگہوں پر گاڑیوں کو پارک نہ کریں اور ٹریفیک کی روانی میں خلال نہ بنے اب چلتے ہیں ہماری اگلی خبر کی طرف دوبئی ہائی وے پر حادثہ موٹر سیکل سوار ہلاک اب اس خبر کی تفصیل دوبئی ہائی وے پر منگل کے روز ایک موٹر سیکل سوار کو پیچھے سے گاڑی نے ٹکر مار کر ہلاک کر دیا ایشیا سے تعلق رکھنے والا موٹر سیکل سوار لائن ٹو میں جا رہا تھا کہ پیچھے سے گاڑی نے ٹکر مار کر لائن فور میں دھکیل دیا جہاں ایک تیز رفتار موٹر کار نے اسے کچل دیا الوشیدیہ پولیس سٹیشن پٹرول موقع پر پہنچی اور ایمبولینس بھی منگوائی مگر موٹر سیکل سوار موقع پر ہی دم توڑ گیا تھا یاد رہے کہ اتوار کے دن البرشہ کے مقام پر ایک موٹر سیکل سوار سرک پر ہی گر گیا تھا جس کو پیچھے سے آنے والی گاڑی نے کچل دیا تھا جبکہ ایک تیسرے واقعے میں امارات روڈ ابو زیبی پر ایک موٹر سیکل سوار بری طرح زخمی ہوا تھا جس کے بعد اس کی موت واقع ہوئی دوبئی پولیس نے ہدایات جاری کی ہے کہ سرک پر جاتے ہوئے گاڑیوں کے مابین محتاط فاصلہ رکھیں تاکہ کسی بھی آجہانی صورتحال میں زندگی کے بچاؤ کا امکان ممکن ہو سکے اب چلتے ہیں ہماری اگلی خبر کی طرف دوبئی میں فری پارکنگ کا اعلان ٹرانسپورٹ ٹائمنگ میں رد و بدل اب اس قبر کی تفصیل دوبئی میں عید الازہ کی چھوٹیوں کے لحاظ سے فری پارکنگ کا اعلان کر دیا گیا ہے جبکہ ٹرانسپورٹ ٹائمنگ میں رد و بدل بھی کر دیا گیا ہے آر ٹی اے نے نیابیان جاری کیا ہے کہ دوبئی میں تمام پبلک پارکنگ مفت ہو جائے گی جبکہ ملٹی لیول پارکنگ ٹرمینل پر پارکنگ فیس وصول کی جائے گی آر ٹی اے کے مطابق اس حکم کا اطلاق تیس جولائی دو ہزار بیس سے لے کر دو اگست دو ہزار بیس تک ہوگا جبکہ تین اگست سے پرانے پیکنگ کے تحت فیس وصول کی جائیں گی تفصیلات کے مطابق دوبئی میٹرو سٹیشن ریڈ لائن جمعہ رات صبح پانچ بجے سے لے کر جمعہ ایک بجے تک چلے گی جبکہ جمعہ کے دن صبح دس بجے سے شروع ہو کر رات ایک بجے تک چلائی جائے گی ہفتے کے دن صبح پانچ بجے سے لے کر رات بارہ بجے تک چلائی جائے گی گرین میٹرو لائن جمعہ رات پانچ بجے سے جمعہ ایک بجے تک جبکہ جمعہ کے دن دس بجے سے رات ایک بجے تک جبکہ ہفتے کے دن صبح پانچ بجے سے رات ایک بجے تک چلائی جائے گی سرویس سنٹر جمعیرات سے دو اگست اتوار تک بند رہیں گی جبکہ پیر کے دن ڈیوٹی دوبارہ شروع ہو جائے گی سمارٹ کسٹمر سنٹر جو اوم رمول دیرہ، البرشا، المنارہ، القفف، التاور اور آٹی اے ہیڈ آفیس چھوٹیوں میں بھی کام کرتے رہیں گے دوبائی ٹرانج جمعیرات چھ بجے سے جمعہ ایک بجے تک جبکہ جمعہ نو بجے سے ہفتہ ایک بجے تک چلے گی جبکہ ہفتہ تا پیر چھ بجے سے ایک بجے تک چلائی جائے گی میٹرل لنک بسرویس صبح پانچ بجے سے ایک بجے تک کھلی رہے گی جن میں رشیدیہ، مول آف امارات، ابن بطوتہ، دوبائی مول برج خلیفہ، ابو خیل اور اتصالات شامل ہیں اب چلتے ہیں ہماری اگلی خبر کی طرف دوبائی انویسٹمنٹ پارک میں لگنے والی آگ نے دو گودام تباہ کر دیئے اب اس خبر کی تفصیل دوبائی انویسٹمنٹ پارک میں لگنے والی آگ نے دو گودام تباہ کر دیئے ہیں منگل کے روز پیش آنے والے واقعے کے دوران ایک فائر فائٹر جاں بھاک ہو گیا آگ دو گھنٹے کی جد و جہد کے بعد بجھائی گئی تفصیلات کے مطابق دوبائی میں منگل کے روز ہنگامی سوراتحال پیدا ہو گئی گلف نیوز کی ریپورٹ کے مطابق منگل کے روز دوبائی کے انویسٹمنٹ پارک میں آگ بھڑک اٹھی آگ بھڑکنے کے بعد دوبائی کے متعدد فائر سٹیشن کے عملے کو جائے وکوعہ پر طلب کیا گیا فائر فائٹر کے عملے نے دو گھنٹے کی جد و جہد کے بعد آگ پر کابو پا لیا تاہم آگ بجھانے کے نتیجے میں دو گودام تباہ ہو گئے اس دوران ایک افسوسناک واقعہ یہ بھی پیش آیا کہ رسکیو ٹیم کے ایک رکن کی جان چلی گئی اس حوالے سے دوبائی کے ولی اہد شیخ حمدان بن محمد کی جانب سے کیے گئے ٹوئیٹ میں افسوس کا اظہار کیا گیا انہوں نے کہا کہ محکمہ سیویل ڈیفینس کے لوگ ہمارے ملک کے تحفظ اور لوگوں کی زندگیوں کو بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں افسوسناک طور پر آج اپنے فرائز کے انجام دہی کے دوران ایک فائر فائٹر آدل نصیر سالے شہید ہو گئے اب چلتے ہیں ہماری اگلی خبر کی طرف متحدہ عرب امارات میں تیل کی قیمتوں کا اعلان اب اس خبر کی تفصیل متحدہ عرب امارات میں تیل کی نئی قیمتوں کا اعلان کر دیا گیا ہے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کوئی رد و بدل نہیں کیا گیا سپر پیٹرول کا ایک لیٹر ایک اشاریہ اکانوے درہ میں فروخت ہوگا جبکہ اسپیشل پیٹرول کے ایک لیٹر کی قیمت ایک اشاریہ اسی درہ مقرر کی گئی ہے دیزل ایک لیٹر دو اشاریہ چھے میں فروخت ہوگا متحدہ عرب امارات میں مائی سے لے کر اگست تک تیل کی قیمتوں میں کوئی رد و بدل نہیں کیا گیا دوستو یہ تھی کچھ آج کی تازہ ترین اپ ڈیٹس جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی دلتے ہیں اگلی اپ ڈیٹ کے لیے تب تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ و ناصر